دوستو اس ویڈیو میں ہم ٹی میڈیا کے فینشر ایم ایس دھونی اور ساؤتھ افریقہ کے دھاکڑ والے باز ای بی ڈیویلیرز کے سٹیٹس دکھائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کی ایم ایس دھونی نے جہاں ٹیسٹ کرکٹ میں نبے میچز کھیلے تو وہیں ای بی ڈیویلیرز نے ایک سو چالہ ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں ٹیسٹ کی ایک سو چوالیس پاریوں میں دھونی نے چار ہزار آٹھ سو چیتہ رن بڑھائے اور وہیں ای بی ڈیویلیرز نے ایک سو اکیانوے پاریوں میں آٹھ ہزار سات سو پیسٹ رن بڑھائے جہاں دھونی کی ایوریج 38 کی رہی وہیں ای بی ڈیویلیرز کی ایوریج پچاس کی رہی ہے تیسٹ کرکٹ میں جہاں دونی کا سٹرائک ریٹ لگ بگ 60 کے آس پاس رہا وہیں ای بی ڈیویلیرز کا سٹرائک ریٹ 54 کا رہا ہے تیسٹ کرکٹ میں ایم ایس زونی نے 33.5 سنچری لگائی اور وہیں ای بی ڈیویلیرز نے 46.50 لگائی ہیں شتکوں کی بات کریں تو ایم ایس زونی نے تیسٹ کرکٹ میں 6 شتک لگائی اور وہیں ای بی ڈیویلیرز نے 22 شتک آئی اے سکور کی بات کریں تو دونی کا ٹیسٹ کرکٹ میں ہی دو سو چوبیس آئی اے سکور ہے اور وہیں اے بی ڈی ویلیرز کا ناباد دو سو اٹھتر رن دونی نے ٹیسٹ کرکٹ میں پانسو چوالیس چاکے اور اٹھتر چکے بھی لگائے ہیں اور وہیں اے بی ڈی ویلیرز نے ایک ہزار چوبیس چاکے اور چونسٹ چکے جڑے زیرو پر ایمیزونی ٹیسٹ کرکٹ میں دس بار آؤٹ ہو چکے ہیں اور وہیں اے بی ڈی ویلیرز بھی آٹھ بار شونیا پر پویلین لوٹ چکے ہیں اب بات کرتے ہیں ونڈے کرکٹ کی ایمیز دونی نے ونڈے کرکٹ میں تین سو پچاس میچ کھیلے وہیں اے بی ڈی ویلیرز نے دو سو آٹھائیس میچ کھیلے ہیں دونی نے ونڈے کی دو سو ستانویں پاریوں میں دس ہزار سات سو تہتر رن بنائے وہیں اے بی ڈی ویلیرز نے دو سو اٹھرہ پاریوں میں نو ہزار پانس سو ستہتر رن دونی کی ایوریج رہی پچاس کی اور وہیں ای بی ڈی ویلیرز کی ایوریج رہی ترے پن کی ونڈے کرکٹ میں دونی نے ستاسی کے سٹرائک ریڈ سے والے واسی کی اور وہیں ای بی ڈی ویلیرز کا سٹرائک ریڈ سو کے پار چلا گیا ونڈے کرکٹ میں ایم ایس دونی نے تہتر ہاف سنچری لگائی ہیں وہیں ای بی ڈی ویلیرز نے ترے پر ہاف سنچری لگائی اگر شتکوں کی بات کریں تو ایم ایس دونی نے ونڈے کرکٹ میں دس شتک لگائے اور ای بی ڈی ویلیرز نے پچیس بار شتک ٹھوکا ہے ونڈے کرکٹ میں دونی کا ہائی سکور ناماد 183 رن وہیں ای بی ڈی ویلیرز کا ہائی سکور 176 رن رہا ونڈے میں دونی نے 826 چاکے اور 239 چکے لگائے ہیں وہیں ای بی ڈی ویلیرز نے 840 چاکے اور 204 چکے لگائے ہیں وانڈک رکڑ میں ایم ایس زونی دس بار شونیا پر آؤٹ ہوئے اور وہیں ای بی ڈی ویلیرز بھی بیرہ کھاتا کھولے سات بار پویلین لٹے تھی اگر بات تی ٹونٹی انٹرنیشنل کی کرے تو ایم ایس زونی نے اٹھانوے مینچ خیرے اور وہیں ای بی ڈی ویلیرز نے اٹھتر دونی نے پچاسی پاریوں میں ایک ہزار چھے سو سترہ رن منائے اور وہیں ای بی ڈی ویلیرز نے پچاسی پاریوں میں ایک ہزار چھے سو بہترہ رن جہاں دونی کی ایوریج 37 کی رہی تو وہیں ای بی ڈی ویلیرز کی ایوریج 26 کی رہی ہے تی ٹونٹی انٹرنیشنل میں دونی کا سروائک ریٹ 126 کا رہا اور ای بی ڈی ویلیرز کا 135 نارد تی ٹونٹی انٹرنیشنل میں دونی نے 250 لگائی اور ای بی ڈی ویلیرز نے 10 لیکن یہ دونوں خیزاری ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں کبھی شتک نہیں لگا سکے اگر ہائی ایس سکور کی بات کریں تو دونی کا ہائی ایس سکور 56 رہا اور وہیں ای بی ڈیویلیرز کا نباد 89 رن ٹی ٹونٹی میں دونی نے 116 چاکے اور 52 چکے لگائے تو وہیں ای بی ڈیویلیرز نے 140 چاکے اور 60 چکے جڑے ٹی ٹونٹی میں دونی 0 پر صرف ایک بار ہی آؤٹ ہوئے اور وہیں ای بی ڈیویلیرز پانچ بار بنا کھاتا کھولے پویلیل لٹے تھی اب بات کرتے ہیں آئی پیل کی دونی نے آئی پیل میں 234 میچ کھلے ہیں وہیں ای بی ڈیویلیرز نے 184 میچ 206 پاریوں میں ایم ایس دونی نے آئی پیل میں 4980 رن بنائے ہیں اور وہیں ای بی ڈیویلیرز نے 170 پاریوں میں 5162 رن آئی پیل میں دونی اور ای بی ڈیویلیرز کی ایوریج 49 کی رہی ہے اگر سٹرائک ریڈ کی بات کریں تو آئی پیل میں دھونی کا سٹرائک ریڈ 135 کا رہا اور وہیں اے بی ڈیویلیرز نے 151 کے سٹرائک ریڈ سے بھلے باسی کی ہے آئی پیل میں جہاں دھونی نے 24 ارد شتک لگائے تو وہیں اے بی ڈیویلیرز نے 40-50 جڑی ہیں شتکوں کے معاملے میں ڈیویلیرز دھونی سے آگے ہیں کیونکہ دھونی نے کبھی آئی پیل میں اب تک شتک نہیں لگایا ہے لیکن اے بی ڈیویلیرز تین شتک جڑ چکے ہیں دھونی کا آئی پیل میں ہائی سکور ناباد 84 رن ہے اور وہیں اے بی ڈیویلیرز کا ناباد 133 رن آئی پیل میں دھونی نے 346 چاکے اور 239 چکے لگائے ہیں وہیں اے بی ڈیویلیرز نے آئی پیل میں 413 چاکے اور 251 چکے جڑے ہیں زیرو پر دھونی آئی پیل میں 4 بار آؤٹ ہو چکے ہیں اور وہیں اے بی ڈیویلیرز بھی بینا کھاتا کھولے دس بار آئی پیل میں آؤٹ ہو چکے ہیں دوستو آپ ایسے اور کن کھلاریوں کا ریکارڈ جانا چاہتے ہیں آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں ہم چلد ان کے ریکارڈ پر بھی ویڈیو بنائیں گے